بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ قَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تمام کی صندوق حمد و سلام تعریفات و تحمیدات و ترجیدات پاکیزہ و مبارک علیمات اللہ مالک العلام ذو الجلالی و الاکرام دی ذاتِ با مرکت واجد درود و سلام نبی مکرم رسول مؤزم رہبر دعالم سربر دعالم بدر دجا شمس الزحا والیِ مطحا سرچشمہِ سبر و رضا ممبع رشد و حداد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے جنادی اتباؤ فرما برداری وجہِ نجات اور نافرمانی غستاخی بے عدبی وجہِ عذاب ہے اللہ رب العزت سامو سب نو اپنے حبیب دا پکا اور سچا تابعہ دار بنائے حضراتِ گرامی معزز سامین و سامعات گزشتہ خطبہِ جمعت المبارک اندر آپ حضرات نے دینِ اسلام دے اہم رکن حجِ بیتاللہ دی فرضیت، اہمیت اور فضیلت دے حوالِ نال سامات فرمایا بایا اور آج دا خطبہِ جمعت المبارک بھی بیتاللہ دے حج دے طریقے اور احکام و مسائل دے حوالِ نالی عرض کرنا چاہاں گا دعا کرنا اللہ رب العزت شرع صدرنا حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اتاف فرمائے گا بیتاللہ دا حج دینِ اسلام دا اہم رکن ہے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان، عاقل، بھالغ، آزاد، صاحبِ استعداد، صاحبِ نسابتِ زندگی اندر ایک مرتبہ فرض کیتے اس دی فضیلت اس دی عظمت اور شان اس دی فوائد بہت سارے احادیثِ مبارکہ اندر بیان کی تے گئے لیکن حج اور عمر دا طریقہ مسلوم طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق، آپ دے ارشادات دے مطابق آب، 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 آب میرے بھائی محترم حاجی لالدین صاحب اونہ نے اس بات دی خواہش کی تھی کہ جس طرح حاجدی فضیلت بیان کی تھی کہی ہے اس طرح حاجدی اقسام حاجدہ طریقہ بھی ذکر کرنا چاہی دے تو میں اونہ دے حکم دی تعمیل کر دیاں ہوئی حاجد متعلق چند ایک گدار شاد عابد گوش و گدار کرنگا مکمل عمرے اور حاجدہ طریقہ اگر بیان کیتا جائے اس دے واسطے تے بہت سارے وقت دی ضرورت ہے نا لیکن موٹیاں موٹیاں ضروری ضروری اہم اہم باتاں عابد سامنے رکھ رہے دی کوشش کرنگا ثابت و پہلے کوئی شخص عمرے واسطے جائے یا بیت اللہ دے حج واسطے جائے اس نوں اس بات دا لحاظ اور خیار رکھنا چاہی دے کہ جس قدر بھی حج دے عمرے دے اخراجات نے وہ حلال پاکیزہ اور طیب کمائی دے نال ہونے چاہی دے اگر کوئی شخص حرام دی کمائی دے نال بیت اللہ دا حج کرنواز دے جان دے سودی کاروبار کر کے رشوت لے دے کے لوگانو ٹھگیاں لگا کے توکھے اور فرار لگا کے اگر کوئی شخص پیسے کمان دے اور ان دے نال بیت اللہ دا حج کرنا چاہ دے تو اس آدمی نوں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوئے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشلی طورت اس بادی تعلیم دیتی ہے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوع اس حدیث دے راوی نے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس ایوہ الناس او دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والوں ان اللہ طیب لا يقبل اللہ ایوہ الناس ایمام الانبیاء نے فرمایا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ پاکے تے پاک چیز نویں قبول کردائے حلال طیب اکیزہ کمائی نال اگر حج کریں گا تے اللہ پاک اپنی بارگاہ دن در قبول کرے گا اگر حرام کما کے لوگانو توکے دے کے ٹھگیاں لگا کے اگر لوگانو جناب والا ٹھگیاں لگا کے کمائی کر کے حج کرن جائیں گا اللہ پاک نے تیرے حج انو قبول نہیں کرنا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وعد خدیث اِنَّ اللَّهَ تَجِّبٌ لَا يَقْبَلُوهُ اِلَّا تَجِّبًا اللہ پاک حلال نو قبول کردائے حرام نو اللہ پاک قبول نہیں کردام اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ پاک نے جس طرح مومنانو حکم دیتائینا حلال پکی ذات طیب اللہ پاک دے راست اندر خرج کرنائیں اسے طرح ایبالا حکم اللہ پاک نے اپنے نبیاں تے رسول اللہ مبیدتا اللہ اکبر اللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دی آیت پڑیئے نام قرآن کریم دی آیت پیش کر دی فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطجبات وعملو صالحا اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان اندر اے میرے رسول یا ایوہ الرسول اے رسول اے میرے نبیو اے میرے بغمبر کلو من الطیبات پاکی ذات کھانا پاکی ذات حلال طیب اللہ اکبر اللہ بعملو صالحا عمل نیک کرنے نی اہل علم نے ایک نکتہ پیش گیتا اے نام کہ اللہ پاک نے پہلے حلال طیب پاکی ذات کھاندا حکم دیتا پھر نیک عمل کرندا حکم دیتا اے مانا کی نکل دائی کہ جدو تسی حلال کھا کے پاکی ذات کھا کے اللہ اکبر اللہ حرام دے کولو بچ کے نیک عمل کرو گی نام اللہ پاک کو دویں تو آٹا نیک عمل قبول کرے گا اگر پیڑ دے اندر لکمہ حرام دا گویا تے بندہ نماز پڑے روزہ رکھے زکاة دے حج کرے عمرہ کرے قرآن دیتلاوت کرے اور جناب تحجد پڑے شراغ پڑے کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ دی بارکہ اندر قبول ہم دا بولو اللہ ایسا عمل قبول کر دے ایسا عمل اللہ قبول ہی نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ اور پھر نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گو رہتے مبارکہ پڑی نم فرمایا وقال ایام ایوہ اللہ زین آمنو من طیباتی ما رزقناکم اللہ باگ نے ایمان وعلیانو مومنانو ویس بادہ حکم دیتا جیڑا حکم اللہ باگ نے اپنے نبیاں تے اپنے رسولانو دیتا ایمان مولنم بیانے اوس آدمی دا تذکرہ کیتا جڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا انہا بال جناب والا پراغندہ اور جسم گرد علو دینا سفر دے سارے دے سارے نشان موجود نے اللہ اکبر اللہ نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہتھ اٹھا اٹھا کے اے دور دراز تو آنوالا اے لمبا چوڑا خرچ کر کے آنوالا بیعت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے بیعت اللہ دے نال چپڑ کے دعا ماں گردائے کی گیندائے یا ربی یا ربی 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 کہہ کے آوازاں مار رہے آئے اپنے مالک نو پکار رہے آئے اللہ اکبر اللہ تے کو آواز کی آنیے مطعم ہو حرام مشرب ہو حرام ملبسو حرام امام الانبیاء نے فرمایا کہو آواز یہاں دیئے او بیعت اللہ دا تواف کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے لمبا چوڑا سفر کر کے آنوالے تیرا کھانا بھی حرام دا تیرا پینہ بھی حرام دا تجڑا لباس تو پینے آئے لباس بھی حرام دی کمائی دائے نام اللہ اکبر اللہ اکبر تجڑا انتا جسم جناب بنیا گویا پلیا گویا اے گبر جوان بنیا انا اے بھی حرام کھا کھا کے پلیا گویا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ پاکہ دی دعا نوک میں قبول کرے گا انتا تے کھانا پینہ لباس اے سارے دا سارا حرام دا میرے دوستہ سب تو پہلے اس بات دا خیال کرنے جڑے سارے دے سارے اخراجات حاج دے عمرے دے حلال دی کمائی دے ہونے چاہیے حرام دی عمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے اللہ اکبر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نام کہ او شخص جن نے ایک لکمہ حرام دا کھا لیا ایک لکمہ حرام دا پیٹ اندر فرمایا چالیس دن تک اللہ ہون دی نمازی قبول نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اور فرمایا جس نے دس درہم دا کپڑا خریدیا اور انہ دسا درم دے اندر ایک درم حرام دائے فرمایا چابتہ کوندے بدن تے کپڑا رہے گا اللہ رب العزت دی نمازی قبول نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ ثابتو پہلے اس بات دا خیال کرنے اور پھر جدو اس سفر دے واسطے ارادہ کرنا انہم اس سفر دے واسطے نکلنا انہم تو ثابتو پہلے اس دا جڑا عمل او احرام بننا ہے احرام پہننا ہے اور بعض احرام پہنے غسل کر کے احرام پہننے تو پہلے خوشبو لگا سکتے ہو غسل کر کے احرام پہننا مستحب عمل ہے افضل عمل ہے اگر کوئی شخص وضو کر کے احرام پہننے گا تو بھی ٹھیک ہے جائز ہے درست ہے لیکن غسل کر کے احرام پہننا افضل عمل ہے اور بعض لوگ احرام پہن کے دو رکتہ نماز پڑھ دینے کیوں جی احرام دیاں دو رکتہ نہیں جدو کے اے عمل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہی نہیں احرام دے دو نفل پڑھنا قرآن و حدیث تو ثابت نہیں اور جدو میکات دے پہنچنا ہے او دو نیت کرنی ہے احرام ہی ہوتا ہی بننا ہے لیکن چونکہ جدو اسی ایتھو جاننے ہاں اللہ اکبر اللہ ایتھو جاننے ہاں جہاز دے اندر میکات آنے تو پہلے ہی احرام بن لینا چاہیے اور نیت اتھے عمرے دی نیت کرنی ہے اتھے بات یاد رکھو حجدی اقسام حجدیاں تین کسما نہیں نمبر ایک حج افراد نمبر دو حج قرآن اور نمبر تین حج تمتو حج افراد تا مطلب ہے کہ خالی صرف حج دے واسطے احرام پہننا اور حج قرآن دا مطلب ہے کہ عمرے اور حج دا اکٹھا احرام پہننا حج اور عمرے دی کٹھی نیت کر کے احرام پہننا اسنو حج قرآن کیا جاندے اور حج تمتو ہے کہ پہلے عمرے دا احرام پہننا اور پھر جدو عمرہ کر لینا ہے احرام کھول دینا اس تو بعد پھر آٹھ زیر حجہ نو جدو حج دی تیاری کرنی ہے او دو احرام پہننا اسنو حج تمتو کیا جاندے تمتو دا مانا ہوں دا ہے فائدہ اٹھانا چونکہ حج عمرہ کرنے تو بعد بندہ احرام کھول دینا ہے اور جدو احرام کھول دیتا احرام دیا پہ بندیاں ختم ہو گیا پھر آدمی جو ہے انہ پہ بندیاں تو فارغ ہو جاندہ ہے اس واسطے انو حج تمتو کیا جاندہ او دو بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جیڑے احرام اندر کام دروست نئی احرام دی حالت اندر او بندہ کر سکتا ہے اس واسطے اس فائدے میں اٹھانا اے فائدہ حاصل کرنا تمتو کے ہلاندہ ہے اور ساڑے پاکستان اندر جیڑا بھی جاندہ ہے حج تمتو دی نیت واسطے جاندہ ہے کیونکہ جا کے عمرہ کرنے عمرہ کرنے تو بعد پھر دوبارہ حج دا احرام بننے اور اے بات یاد رکھنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو نہیں کیتا بلکہ آپ نے حج کران کیتا ہے حج کران جدو آپ کر رہے سننا صفہ مروہ دی سعی کی تھی تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام دے اے بات ارشاد فرمائی کہ اگر منو پہلے پتا چل جاندہ اس بات دا جیڑی بات دا منو ہون علم ہوئے اگر اس بات دا پہلے علم ہوندہ میں قربانی نال نہ لے کے آن دا میں حج تمتو کر دا چونکہ ہن میں قربانی نال لے کے آیا اس واسطے حج کران حج اور عمر دا اکٹھا احرام بننا اے حج کران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے قربانیاں نہیں لے کے آئے احرام کھول دیو اور جیڑے قربانیاں لے کے آئے نے اوہ حج کر کے اپنا مکمل حج دے ارکان ادا کر کے پھر اوہ لوگ احرام کھولن احرام جدو برنے اور مقاب دے جدو پہنچنے اوہ دو نیت کرنی ہے اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک بعمرتن اللہ میں حاضر ہاں عمر دے واسطے اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلیمات جدو احرام بننا ہے مقاب تے پہنچنا ہے تے جناب نیت کرنی ہے اور پھر نیت کرنے تو بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک امام الانبیاء دی تعلیمات دے مطابق جننی دیر تک بیت اللہ دے قریب نی جانا انہی دیر تک تلبیہ پڑھ دیا ہی رہنے پڑھ دیا رہنے وقفے وقفے نال تلبیہ پڑھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے کہ تلبیہ بلان دا باز نال پڑھنے ہونتے ویسے بڑے سارے لوگ انہوں اس بات دا اللہ بھی نہیں ہونتا احرام بن لیا ہے نیت کر لیے لیکن اپنیاں باتاں در مصروف نہ میرے بھائی جدو احرام بن لیائے نیت کر لی مکاتے پہنچ گئے ہو پھر اپنی زبان دی ہی حفاظت کرنی ہے اپنی آکھاں دی ہی حفاظت کرنی ہے اپنے کنہ دی ہی حفاظت کرنی ہے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس دنال اللہ ناراض ہو جان اور میرے حج دا عجر و ثواب ضائع ہو جائے امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی سیدنا خلات بن السائب انساری رضی اللہ تعالی نو بیان کر دے امام الانبیاء نے فرمایا اتانی جبریلو میرے گل سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے فَأَمَرَنِي فَأَمَرَنِي منو اس بات دا حکم دیتا ان آمرا صحابی و ممعی میں انہا لوگانو حکم دیا جڑے میرے نال نے جڑے میرے نال جناب امرا کرنو آستے حج کرنو آستے جارین اے یرفعو اسواتہم بالإحلال اے تلبیے دینا اللہ اپنی آوازہم بلند کرن بلند آوازنال تلبیہ پکارن بلند آوازنال پڑن لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک امام اللہم بیان نے فرمایا ترمزی اندر روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سبسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سہر بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے کہ امام اللہم بیادی زبان مبارکہ دے وچو الفاظ نکلے آپ نے فرمایا امام المسلم يلبی اللہ لب منع یمینه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتام تلقطع الارض ملحا هنا وحا هنا امام اللہم بیان نے فرمایا جدو بندہ تلبیہ پڑھ دائینا لب ایک اللہم لب ایک اے والے کلمات پڑھ دائینا اللہ اکبر اللہ جتھے پڑھ دائی جڑی جڑی جگہ تو گدر دا جڑے جڑے درخت دے کولوں گدر دائی جڑے ریب دے سرات کولوں گدر دا جڑے جناب پاڑا تیلیاں دے کوروں گدر دائینا ہر چیزی دے نال تلبیہ پکارنا شروع کردین دی پتھر بھی لب ایک لب ایک دیاں آوازاں بلند کردین درخت بھی جناب والا لب ایک لب ایک دیاں آوازاں بلند جڑے در رو دیوار دے کوروں گدریاں او در رو دیوار بھی جناب والیاں آوازاں بلند کردین دی حتیٰ کہ جناب ساری زمین تے اے کوئی کلمات ہر درخت ہر ذرہ ہر پاڑ ایک ہوئی آواز بلند کردائے لب ایک اللہم لب ایک اس واسطے میرے دوستہ ایک کلمات مو یاد کرنائینا جڑا میرا بید جڑا میرا بھائی ماں بہن بیعت اللہ دا حج کرنو اللہ سب انو نصیب فرمائے اللہ سب انو اپنے گھر دی بار بار زیارت نصیب فرمائے اللہ اکبر اے والے کلمات یاد کرنے نہیں تے بار بار پڑنے نہیں اے والے کلمات بڑی عظمت والے بڑی شان والے اللہ اکبر اللہ انہی دیر تک پڑ دیاں رہنائے جنہی دیر تک بیت اللہ دے کول نہیں پہن جاندہ بیت اللہ دے اندر جدو چلا گیا بیت اللہ دے قریب چلا گیا انہیں جناب والا ہون اپنا عمر دا آغاز کرنائینا اللہ اکبر اللہ حج تمتو دے اندر پہلے عمران پھر بیت اللہ دا حجنا انہیں عمرے دا آغاز کی تائنا اللہ اکبر اللہ حجرِ اسود دے کول جائے گا حجرِ اسود تے جا کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑے گا تے حجرِ اسود نو بوسا دے گا حجرِ اسود نو بوسا دے نا بڑی فضیلت والا عمل امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل الحاجر الاسود من الجنتی اے حجرِ اسود اللہ پاک نے جنت دے مدرو نازل فرمایا اے پتھر جنت دے بچو آیا اینا وہوہ اشد بیازا من اللہ بانی اے بھالا پتھر دو دو دے نالو زیادہ سفید دو دو نالو زیادہ سفید زی فسوادہ فسوادہ تہو خطایا بنی آدم تے بنی آدم دے گناہ وانے خطاہ وانے اس پتھر نو سے آ کر دیتا اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت والا دن ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک حجرِ اسود نو دو اکھاں تا کرنگے حجرِ اسود نو اللہ پاک زبان تا کرنگے اور حجرِ اسود نو سبندے دے حق اندر گوائی دے بے گا اللہ اکبر اللہ جس بندے نے حجرِ اسود نو بوسا لیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ لیکن یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے نال ایوی بہترشاد فرمائیے کہ بوسا لیندیاں کسے نو تکا نہیں دینا کسے نو تکلیف نہیں دینی کسے مسلمان نو عذیب نہیں دینی اگر ایسا کوئی معاملہ ہوئے ایسا حجوم ہو جائے تو پھر دور ہوئیں اپنے ہاتھ نو بلند کرنا ہے جس مقام تے حجرِ اسودے اوہ تھے سوز رنگ دی لائٹ لگی اوہ تھے پہنچ کے اپنا ہاتھ بلند کرنا ہے اشارہ کرنا ہے حجرِ اسودی طرف اور پڑھنا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اشارہ بھی کافی ہے اور اگر اشارہ کر کے اس طرح تُسی اپنے ہاتھ نو بوسا دین دے ہو اے بھی بات ثابت ہے ٹھیک ہے جائد ہے اور پھر اس مقام تو بیت اللہ دا تواف شروع کرنا ہے امام المبیاء رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق حجرِ اسودو بیت اللہ دا تواف شروع کرنا ہے اللہ اوہ ایبی عبادت کمال دی عبادت ہے اور کائنات اندر ایک ہی مقام ایسا ہے ایک ہی جگہ ایسی ہے جتے اے عبادت ہندی ہے کائنات اندر کوئی دوسری جگہ بیت اللہ پوری کائنات اندر پوری روح زمین ایک جگہ تھے یہ نا دوسری جگہ تھے بیت اللہ تھے نہیں اے عبادت ایسی عبادت ہے اللہ اکبر اللہ کہ صرف مکہ تل مکرمہ مسجد حرام کعبات اللہ دے قریب ہی عبادت ہندی ہے اللہ اکبر اور اس عبادت تابی اپنا ایک مزہ ہے اپنی ایک جناب تسکین ہے لیکن افسوس کہ بعض لوگ اس مقام تے بھی اس عبادت نو سمجھ نہیں سکنے اوہ تے بھی اپنے موبائل تا استعمال ہے بڑے ایسے لوگ جناب دیکھنے اندر آئے بیت اللہ تا تواف کر رہے نے تے نال ویڈیو کال کر رہے نے نال کر بیٹھے افراد نو بھی تواف کروا رہے نے اوہ نہیں نہیں میرے بھائی یہ تے جگہ یوں ہے کہ جتے تو اپنے راپت نال ایک عظیم تعلق قائم کرنا ہے جتے رونا ہے گڑ گڑانا ہے اپنے راپتیں سامنے دعاما کرنی آنے التجاہ کرنی ہے اپنے راپنوں مرانا ہے اللہ اکبر اے تے اللہ رب العزت دے نال ایک کال قائم کرنے دا حسین موقع اور بہترین جگہ ہے اللہ اکبر بیت اللہ دا تباف کرنے آن یہ بھی نماز دی طرح ہے نماز دی طرح عبادت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اندر تھے گفتگو نہیں نہ کر سکتے لیکن تباف کرنے آن تجھے گفتگو کر سکتے ہو لیکن معروف گفتگو مقصد دی بات کر سکتے ہو فضول باتا اور موبائل دا استعمال اور جناب ویڈیو گال مکمل طورت ہے اس تو پرہیز کرنا چاہیے اللہ اکبر بیت اللہ دا تباف کرنے آن جدو حجرِ اسود تو اگر نکلنا ہے نا تو وہ تھے ماکوفر روایت مل دی کہ اہوالی دعا پڑھنی چاہیے اللہ ہم ادھنی اسالکالعافیت فی الدنیا بر آخیرہ بیت اللہ دا تباف کر دیا کر دیا جدو جناب رکنے یبانی دے کھولانائیں جڑا حجرِ اسود تو پچھلا کنارہ اوٹھے پونچنا ہے تے فیر اہوالی دعا پڑھنیئیں ربنا آتی نام فی الدنیا حسنت ہوا فی ال آخرت حسنت ہوا کنا عذابا مار انا تو علاوہ تسے دعا کر سکتے و ذکر و اذکار کر سکتے و پران تھی تلاوت کر سکتے اللہ پاک دے سامنے رونا تونا التجامہ کرنیا دعا کرنیا سارے عمل اللہ اکبر اللہ کر سکتے اللہ بیت اللہ دا تواب بہت بڑا عمل بہت بڑا عملی نام اور امام جناب آلہ سمسام رحمہ اللہ تعالی بابا جی انہیں بڑیاں پیاریاں گلنا کی تیا انہیں بڑے پیارے کلمات اپنی محبت اپنے پیار والے امداز نال کے اللہ اکبر اللہ اللہ مدت ہوئیے سکھ دے آنو جو گی سانگ بناننو جی کردام اللہ مدت ہوئیے سکھ دے آنو جو گی سانگ بناننو جی کردام تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریہ پان نو جی کردام تیرے گھر ویچ رکھ رکھ ساروے کام جتے ایک نماز دی لکھ بن دی جتے ایک نماز دی لکھ بن دی او تھے امرا لگاننو جی کردام بیت اللہ دا تواف جدو شروع کرنا ہے پہلے تین چکرہ دے اندر ذرا تیز چلنا ہے اس نو رمل کیا جاندام باقی چار چکر آرام دے نال اور تو بیت اللہ دا تواف شروع کرنے تو پہلے اپنا جناب والا دایاں کندہ برہنا کر لینا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن یاد رکھنا جدو تواف کر دیاں نماز دا ٹیم ہو جائے پھر اپنے کندے نو ڈھک لینا ہے نماز تو بعد جدو پھر دوبارہ جناب تواف شروع کرنا ہے او تھو اپنا پھر کندہ ننگا کر لینا ہے اللہ اکبر اللہ سات چکر لگانے تو بعد مقام ابراہیم دیکھ سامنے جناب نماز پڑھنی ہے سات چکر لگانے تو بعد اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھنا حجرِ اسود اور جناب بیت اللہ دے دروا دے دے قریب جڑی تھوڑی جی جگہ ہے نام یہ تھے کھڑے ہو کے دعا کرنا قبولیت دا وقت دے اگر موقع مل جائے تو اس جگہ تھے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے نام اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جناب مقام ابراہیم دے پچھے دو رکھتا نماز پڑھنی جس جگہ تھے ٹائم مل جائے جگہ مل جائے اللہ اکبر لوگانوں تنگ نہیں کرنا پریشاب نہیں کرنا تکے نہیں مارنے آسانی دے نال جتے جگہ مل جائے او تھے جناب دو رکھتا نماز پڑھنی یا نہیں پہلی رکھت اندر سورة القافرون سورہ فاتحہ تو بعد دوسری رکھت اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ اخلاص پڑھنی جائے نہ حجرِ اجناب بیت دو رکھتاں پڑھنے تو بعد آبِ زمزم پینائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتِ نا آبِ زمزم پینہ بیئے تے اپنے سارتے پانا بیئے نہ سارتے اٹھے آپے زمزم پانا ایوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتِ نا پھر صفا مروہ دی ترو جانا پہلے صفا تے پھر مروہ اتھے جا کے قرآنِ مجید دی آئے دی تلاوت کرنیے نہ اِنَّا الصَّفَام وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ صفا تو شروع نہ ہے تے مروہ تک ایک چکر مروہ تو صفا تک دو چکر اس طرح سات چکر لگانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِسَعَو فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعَيَامِ اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا آپ دیئے سنت بھی ہے کہ جدو آپ صفا تے چڑھن لگ دے اللہ دی تکبیر اللہ دی بڑائی اللہ دی حمد بیان کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جدو صفا تے پھونک دینا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میوالی دعا پڑیا کر دے لا الاغ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علیہ شیئن قدیر لا الاغ اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزمال احزاب وحدہ اللہ اکبر لا اے والے کلمات توحید دے بریوئے ترجمہ دے پڑونا وقت دوئے دے ایک ایک کلمہ ایک ایک جملے دا ترجمہ کر کے دے سامنے کتنی پیاری اللہ پاکی توحید اس جملے دے امدر اے نام اللہ اکبر اللہ اکبر اے جناب والا صفا مروع دے صحیح کرنی ہے سات چکر صفا تے بھی دعا پڑھنی ہے مروع تے جا کے بھی دعا پڑھنی ہے صفا تے چکر مکمل کرنے تو بعد اپنے سر دے بالا نو مڑوا لے لائے اے ہے امرا اللہ اکبر اللہ جدو سر نو مڑوا لیا امرا مکمل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اس تو بعد پھر حج احرام کھول دیتا اور پھر احرام بننے قدوں آٹھ زلحجہ نو جدو حج دا احرام بننے نا آٹھ زلحجہ نو غسل کر کے احرام پہننے اللہ اکبر اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمدہ والنعیمت لک والملک لا شریق لک اے والا تلبیہ پڑھنے تے منادی طرف وانہو نئے منادی طرف زور اثر مغرب شام اپنے اپنے وقت ایک قصر کر کے اللہ اکبر منہ دے اندر جا کے پڑھنیے نام اور نوزل حجہ دے فجر بھی مناد اندری ادا کرنی آٹھ زلحجہ نو جانائے آٹھ زلحجہ نو مناد اندر پہنچنائے اور زہر اثر مغرب اشحاب اپنے اپنے وقت ایک قصر کر کے پڑھنی آنے اور پھر نوزل حجہ اگلا دن فجر دی نماز بھی مناد اندری ادا کرنی اللہ اکبر اور پھر نوزل حجہ والے دن سورج نکلن تو بعد تلبیہ کہندے ہوئے وادی نمرہ دی طرف جانائے وادی نمرہ او تھے مسجد نمرہ جس دے اندر حجہ دا خطبہ پڑھایا جاندہ ادھا حصہ مناد اندر اور ادھا عرفات اندر بہتر طریقہ ہے کہ زہر اثر دومے نمازان اکٹھیاں زہر دے وقت اندر قصر کر کے پڑھنیا جان اور محجد نمرہ دے اندر اللہ اکبر حج حج دا خطبہ سنیا جائے حج پڑھیا جائے اور پھر حج کو بعد پھر میدان عرفات اندر جانائے میدان عرفات اندر شان تک مغرب تک ہوتے رہنائے اللہ اکبر اللہ تیب میدان عرفات اندر جانا ہی حج ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات دا وقوف عرفات دا وقوف حج ہے اگر کوئی شخص میدان عرفات اندر نہیں پہنچ دا تو اندہ حج نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اللہ اکبر نماز مغرب تک ذکر و اذکار کرنے تلاوت کرنی ہے اور جو ہی جو ہی سورج غروب ہونا ہے نماز نہیں پڑھنی نماز پھر مزدلفہ تے جا کے مغرب اور رشاہ اکٹھیاں کسر کرنیاں نے اور میدان عرفات دے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بات ارشاد فرمائی نام امام لنبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجہ مطرمہ بیان فرمانیاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ایو تقاللہ فیہیم عبد من النار من یوم عرفت و انہو لیدنو ثم یباغی بیہم الملائکت امام الانبیہ نے فرمایا کہ میدان ارفات ارفہ والے دن اللہ پاک انہ کو لوگ جہنم تو ازاد کر دینی انہ لوگ جہنم تو اگ تو ازاد کر دینی کسے دوسرے دن انہ لوگ ازاد دی جہنم اندروں نہیں خوندی اللہ اکبر اللہ جن جناب میدان ارفات ارف والے دن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرما ان اللہ عزا و جل غفر لی اہل عرفات امام الانبیہ نے فرما اللہ پاک نے ارفات والے انہو ماف کر دی تائینا تی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعال انہو نے جدے والی بات سنینا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے والی مغفرت اے والی بخشش اور مغفرت جناب اے فضیلت مقام ساڑے واسطے یا ساڑے تو بعد والے جنہے لوگ آنگے انہا واسط نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا تو آڈے واسط بھی تک قیام تک جتنے لوگ آنگے اللہ سب دی مغفرت فرمائے گا ایک روایت اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے سامنے آکے فخر کر دے نی فخر کر دے او میرے فرشتے ہو تسی تے کہن دے سونا اے زمین تے جائے گا زمین تے جا کے امن خراب کر دے گا فساد کرے گا فساد برپا کرے گا خون ریزیاں کرے گا دیکھو میرے بندے کی میرے سامنے التجام کر دے مغفرت طلب کر دے بخشش طلب کر دے پھین گوا بن جو میں سارے انہیں معاف کر دیتے اللہ اکبر اللہ اور پھر میدان عرفات اندر اللہ اکبر دس ذل حج فجر دی نماز مزدلف اندر آدھا کرنی ہے اور پھر خوب دعامہ کرنی تواف زیارہ یا تواف افاظ کیا جاندہ تواف زیارہ کرنواستے پھر مکہ تل مکرم اندر آنائیں تواف افاظ کرنطباد پھر منام در جا کے رات گدار نی گیارہ زل حج بارہ زل حج تیرہ زل حج دی جڑی رات انا دن دیا رات منا دے اندر گدار اور پھر زہر دی نماز تو بعد کنکریا مار نی گیارہ زل حج بارہ زل حج اگر کوئی بارہ زل حج کنکریا مار کے واپس آنا چاہے آسکتے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ تیرہ زل حج زہر دی نماز تو بعد کنکریا مار تو واپس آئے پھر تو واف الویدہ گرے آکے میرے بھائیو اے مختصر جہا جڑا حج دا طریقہ میں توڑے سامنے ذکر کیتا اگر اس نوعی تفصیل نال ذکر کیتا جائے تو بڑے سارے وقت دی ضرورت ہے اگر کوئی بھائی میرے بھائی محترم عبدالصدار بڑھ صاحب اور انہ دی والدہ محترمہ حاجتے جارے نے اللہ رب العزت اپنی بار کا اندر قبول فرمائے اللہ انہ لی آسانیہ پیدا فرمائے جڑیاں باتا کوئی سمجھ اندر نہ سوال کر سکتے اور بھی کوئی بھائی اگر سوال کر سکتا بلکہ سکھنا چاہید آئے اگر کسے بات علم نہ ہوئے لکھا روپیہ لاکے جانے اور جڑی عبادت کر نواز تے جانے اس عبادت طریقہ بھی نہ تو پھر لکھا روپیہ زائع نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس طرح نماز سکھنے جس طرح روزے حکام سانو پتائے جس طرح سانو پتائے کہ زکاة نصاب کی ہے اس طرح حج دے احکام اور حج مسائل دا بھی سانو پتا ہونا چاہی دا کہ جناب حج اس طرح کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حج دا طریقہ ہے آپ نے حج دا طریقہ ہے دستی بڑے سارے لوگ نے عمرہ کر نواز تے جان دے نہیں لیکن عمرہ دے طریقہ دا نہیں پتا جس طرح کہ بچھلے خطبے اندر اقباد میں عرض کیتے سی کہ جناب ایک بزرگ لمبا چوڑا سفر کر کے آئے نے تے عمرہ کرنے دا طریقہ پتا ہی نہیں بیت اللہ دا تواف کی تے اور جناب اس تو بعد اپنے سرنو مروادی صحیح نہیں کیتی اور میرے بھائی جو تو صفہ مروادی صحیح نہیں تو پھر عمرہ بھی نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ نے صفہ مروادی صحیح کیتی آپ نے تعلیم دیتی ہے اس واسطے اگر پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو پھر اس عبادت دا طریقہ سلیقہ بھی سکھنا چاہیے اللہ سنو سب سنو اپنے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہ حج اور عمرے دی بار بار سنو سعادت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ